اچھی بات کو حاصل کرنے کے لیے بری بات کو ذریعہ اور وسیلہ نہیں بنانا چاہیے افراد نصیحت دھی موجب تحمد ہے انسان ایک ایسا پرندہ ہے جو بے پر ہونے کے باوجود قوت پرواز رکھتا ہے انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے بڑے بڑے کاموں سے نہیں کیونکہ بڑے کام بہت سوچ و بچار کے بات کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بلکل خلاف ہوتے اہل علم کا امتحان ان کے کسرت علم پر نہیں ہوتا بلکہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتے بدنفس وہ ہے جو لوگوں کی بدی ظاہر کرے اور نکی چھپانی کی کوشش کرے بدتینت وہ ہے جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے مگر نکیاں چھپائے برا آدمی اچھائی میں بھی برائی تلاش کرتا ہے جیسے مکھی سارے جسم کو چھوڑ کر زخم ہی پر آکے بیٹھتی ہے بہترین حکومت وہ ہے جو قوم کے ہر فرد کو اس کے لائق بہترین جگہ دے اور اس کو ایسا بنا دے کہ وہ اپنے ادائی فرض و اہد کے قابل ہو جائے تاریخ کی نسبت شائری حقیقت کے زیادہ قریب ہے تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں تکبر علم اور غصہ عقل کا دشمن ہے جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی نہ کہ خود اس پر جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے اس سے مل اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر حاکم وقت ایک بہت بڑے دریا کی ماننگ ہے جس کا پانی چھوٹی ندیوں میں جاتا ہو اگر بڑے دریا کا پانی شیری ہے تو ندیوں کا پانی بھی شیری ہوگا اگر دریا کا پانی تلخ ہوگا تو ندیوں کا پانی بھی تلخ ہوگا خاموشی میں انسان کی سلامتی ہے خدا نے ہر چیز جیومیٹری کے اصول پر بنائی ہے دنیا کو چوروں کی کمینگا سمجھو اور چکنے رہ کر زندگی بسر کرو دوست کے ساتھ ایسا سلوک کر کے حاکم تک نوبت نہ پہنچے اور دشمن سے اس طرح برتاؤ کر کے اگر حاکم تک نوبت پہنچے تو کامیابی تجھے ہو زندگی جب تک نیک کاموں کا ذریعہ نہ ہو شائستہ نہیں کہی جا سکتی سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے سخت کلام آگ کا وہ شولہ ہے جو ہمیشہ کے لیے داغ چھو جاتا ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منحبند رکھو جب تک مچھلی کا منحبند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی شاعری ہمیں صحیح علم نہیں دیتی اور انسانی اخلاق کو کمال تک نہیں پہنچنے دیتی طالب علم میں شرم مناسب نہیں کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے علم سے محبت کرنا دانش سے محبت کرنا ہے عورت کے دل پر بے زبان جواہرات مرد کی فسیع و بلیغ تقریروں سے بھی زیادہ اثر کرتے ہیں غصہ ایک ایسی آنڈھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی کسی نے پوچھا تو نے اتنا علم کیسے حاصل کیا کہا رات کو جب لوگ مصروف میں نوشی ہوتے تھے میں روغن زیتون کے ساتھ اپنا خون بھی جلاتا تھا نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج نہ رہے گا فیل نیک رہ جائے گا ہر ایک قوت کا ایک خاص عمل ہے اور ہر قوت کے اعتدال سے فضیلت پیدا ہوتی ہے ہر روز اپنا منح آئینے میں دیکھا کرو اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمانا ہوں اور اگر اچھی صورت ہے تو اس کو برا کام کر کے خراب نہ کرو ہر شخص کچھ نہ کچھ عقل رکھتا ہے لیکن ہر شخص عقل سے کام لینا نہیں جانتا وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں بغیر محنت کے کچھ پیدا نہیں ہوتا اگر محنت کی جائے تو پھل دیتی ہے اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہیں موسیقی